بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بائیوں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایگری کلچر کے بارے میں وہ تمام ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو بھی کسان بائیوں کے لیے مفید اور وقت حاضر وقت کے مطابق ہوں گی تو کسان بائیوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی اور اہم معلومات فرام کرنے والا ہوں جس سے نہ صرف آپ اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے خرچ بھی کم کر سکیں گے کسان بائیوں یہ میں نے اس فرام پہ آکے مسئلہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں ضرور آگاہ کیا جائے کسان بائیوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دیکھنے میں تو بلکل بلکل ہی مسئلہ نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلوں میں سے مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو روٹین کا ہے جس طرح ہمارے باپ ہمارے دادا ہماری جو گزر گئی ہیں نسلیں وہ کرتے رہے ہیں ویسا ہی ہم کر رہے ہیں مگر ایسا ہرگز نہیں چار رہا کسان بائیوں کیونکہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اتنے حالات تبدیل ہو چکے ہیں کہ ہر چیز میں بہتری آئی ہے نت نئی اجادات کی وجہ سے ذرات ایک ایسے موڑ پہ آپ آ کھڑی ہے کہ ہر چیز اتنی تبدیل ہو چکی ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس میں مشکت والا کام رہے نہیں گیا کسان بائیوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے کھتوں میں جو پانی لگتا ہے ان کھال کے بارے میں معلومات کسان بائیوں جس کھال کے ذریعے آپ اپنے کھتوں کو سیراب کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ معلومات ہے کافی دوستوں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ رات کو پانی لگاتے ہیں تو صبح جب اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کھیت اس کو پانی لگانا تھا لگ دوسرے کھیت کو گیا ہے لگانا جس طرح برسیم کو تھا لگ کماند کو گیا ہے تو وہ بڑی ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں اس میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے آپ ان کا حل نکال سکتے ہیں ویسے تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو میں وزٹ کرنے کے لیے اس خال پہ آیا تو میں نے جب دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آگے جو نیکسٹ ہیں یہ کیونکہ گندم کا آخری پانی لگ رہا ہے تو آگے نیکسٹ میں ہمارے جو خال ہیں وہ وطر کی حالت میں خوشک رہیں گے اور ان میں پانی اب نہیں لگنا تو آپ ہمیں یہ جو گھاس کھڑا ہوا ہے یہ جو جڑی بوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں معلومات فرام کریں تو میں نے دیکھ کے جو ہے نا ان کو وہ مشورہ بھی دیا اور بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک ہمارے کسان اتنے سنسٹیو نہیں ہوئے ابھی تک ان کو نہیں پتا چلا کہ پانی کا کچھے خال میں کتنا ایک زیاہ ہوتا ہے اور کتنی آپاشی کے دوران ان کی جو زمین ہے وہ کچھے خال کی وجہ سے کھڑی رہتی ہے ان کو جو پانی کے نیتنے مسائل آتے ہیں وہ صرف اسی کچھے خال کی وجہ سے ہی آتے ہیں اور پھر بھی اتنا ایک سب کچھ جاننے کے باوجود یہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے تو اس ایکشن لینے کی وجہ چند ایک ایسی وجہ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو ہے کہ ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھے خال ہمارے باپ اباؤ اجداد نے بنائے ہیں تو ہم انہی پہ لگاتے رہے ہیں ہم ان پہ کچھ خرچہ کرے ہی نہیں حالانکہ کسان بھائیوں جو آپ کا سلانہ خرچ ہے اس کچھے خال کے نقصان میں آتا ہے یا ان جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے میں آتا ہے آپ اگر اس خرچ کو دیکھیں اور آپ اس خال کو پکا کروا لیں تو اس کا عادہ بھی نہیں بنتا جو سال میں آپ خرچ کرتے ہیں اس کا عادہ بھی نہیں بنتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی تو ہر ہفتے ہر اٹھمے دن ہر دسمے دن اور جب ماشاءاللہ سے اب آگے دھان آ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چاول تو ہے ہی پانی کی مچھلی اگر پانی ہوگا تو ہمارے چاول تیار ہوں گے دھان تیار ہی تب ہوتی ہے کہ اس میں پانی کھڑا رہے تو پھر تو ہمارا تیسرے دن چوتھے دن تازہ پانی لگتے رہنا ہے کیونکہ دھان ایک ایسی فصل ہے جس میں پانی تو لا جواب جتنا پانی لگا دیں جناب تھوڑا ہے ایک اور میں مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ چاول ایک ایسی فصل ہے جو بجائی ہوتی ہے تب بھی پانی میں پنیری اس کی کاشت ہوتی ہے آگے منتقل ہوتی ہے وہ کھیت میں منتقل ہوتی ہے تب بھی پانی میں کاشت ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کی کٹائی ہوتی ہے اور چاول بن کے آتے ہیں تب بھی یہ پانی میں ہی پکایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اور اینڈ پہ دیکھ لیں جب ہم لوگ کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں یا ہم لوگ کھاتے ہیں کوئی چیز بھی کھاتی ہے تب بھی یقین جانے اس کے کھانے کے بعد پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ یہ شروع سے لے کر آخر تاکہ یہ پانی کی مچھلی ہی آیا ہے پانی کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتی پانی کے بغیر یہ ہے ہی کچھ نہیں اگر ہم کھا لیں ہم پانی نہ پیئیں تو ہماری جان نکلنے لگ جاتی ہے تو کسان بھائیوں مزے کی باتیں تو اور بھی ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے مگر میں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آوں گا اچھا تو کچھے کھال میں نقصانات میں نے آپ کو بتایا ان میں سے ایک سب سے بڑا نقصان جو ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چوہا اس میں سراخ کر جاتا ہے کھال میں کچھا کھال ہوتا ہے اس میں سراخ کرنا آسان ہوتا ہے وہ ویسے بھی ریش گاہ ہوتی ہے جس طرح یہ درخت کھڑے ہیں ان میں اور ان کی جڑوں کے پاس ان کی ریش ہوتی ہے تو وہ اس میں سراخ کر دیں تو پتہ تو چلتا نہیں ہے کافی بار ایسا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے خود بھی میں نے دیکھا ہے ویزٹ کر کے کہ پانی اس طرح ایک خیت سے دوسرے خیت میں کھال سے اپنا جھارہ لگ جاتا ہے اور وہ نقصان ہوتا رہتا ہے تو پہلے میں آپ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا آپ نے حل کس طرح کرنا ہے کیونکہ پہلے ہی ان کو میں نے بتایا ہے جڑی بوٹیوں کے بارے میں تو بھائی جان آپ نے جڑی بوٹیوں والا سپریہ کرنا ہے پہلی بات تو ہے کہ آپ ایک کام کریں اپنے خال کی جو ہے نا صفائی کروائیں تو وہ میں نے بھائی سے بات کی تو وہ کہتے ہیں جب ہم کھال صاف کرواتے ہیں مطلب کسی کے ساتھ یا جس طرح بھی تو وہ جو دہاڑی پہ ہم بندہ بلاتے ہیں یا خود کریں تو خود کریں تو وہ تو اور بھی بہتر ہوتا ہے مگر جب ہم دہاڑی پہ بندہ بلاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے ہمارا نقصان کہ وہ تو جو ہمارے بننے ہوتے ہیں کھال کے اوپر ان کو بالکل بریک کر دیتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ لیول کا تو بالکل اس میں خیال ہی نہیں کرتا کہ پھر ہمارا پانی چڑتا ہی نہیں آگے یا زیادہ لیول نیچے چلا جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے لیول کے بارے میں اگر میں معلومات دینا شروع کرو تو وہ تو شام ہو جائے گی مگر میں اپنے ٹاپک کی طرف پھر دوبارہ آؤں گا کسان بھائیوں تو آپ وہ جو خرچہ خراجات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپری بتائیں کہ جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں اور ہمیں خال کی صفائی بھی نہ کروانی پڑے تاکہ ہمیں اس بات کی ٹینشن ہی نہ رہے تو وہ سپری دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو بلکل ہی خوشک وطر میں کر دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خال میں پانی نہیں ہے اس وقت آپ سپری کریں گے آپ کی تمام جڑی بوٹیاں تیسرے دن جناب صفحہ جٹ بلکل ختم ایسا لگے گا کہ آپ نے اس پہ آگ چھڑک دی ہے پیٹرول ڈالا ہے تیلی لگا دی یہ ختم ہو جائے گی اس دوائی کے میں آپ کو نام بتاتا چلوں اس دوائی کے نام ہے پیراکارٹ مگر اسی دوائی پیراکارٹ میں جب وہ جڑی بوٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ٹھیک چھٹے سے ساتھویں دن دوبارہ سے گروت کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ وہاں پر ہوتا ہے سپری پیراکارٹ جہاں پر ڈب ہو یا تلہ وغیرہ ہو یا وہ جڑی بوٹیاں زیادہ نقصاندہ ہیں جن کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے ان کی جڑ گہری ہوتی ہے یہ جب اگتی ہیں تو اتنا خاص جھاڑ ان کا ہوتا ہے سخت جھاڑ جس کی وجہ سے یہ ختم بھی بہت کام ہوتی ہیں تو ان کے لیے پیراکارٹ کا آپ استعمال کریں تو وہاں پر بلکل بہترین ریزلٹ اور ختم بلکل ہو جائیں گی مگر ہفتے سے دس دنوں بعد دوبارہ پھوٹ کرنا شروع کر دیں گی دوسری جو پروڈکٹ ہے وہ ہے گلیفوسیٹ میں آپ کو زہر کے نام بتا رہا ہوں گلیفوسیٹ وہ آپ نے کرنی ہے جناب اپنا گلے وطر میں گلے وطر میں آپ کریں گے تو اس کا ریزلٹ آئے گا آپ کو آٹھ سے بارہ دن تک جڑی بوٹیاں آٹھ سے بارہ دن میں پیلا ہو کر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور جڑ تک ختم ہوگی چھ ماں آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی بلکل ٹینشن نہیں دوبارہ وہ اگیں گی ہی نہیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی مگر میں پھر بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ خال کو پکا کریں تو آپ بہتر رہیں گے جڑی بوٹیاں تو ختم ہو جائیں گی مگر ان میں دوبارہ بھی اگ جاتی ہیں تین ماہ چھ ماہ بعد دوبارہ ہوتی رہتی ہیں پھر نقصان ویسا کا ویسا ہی چوہے آ جاتے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نقصان ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو دوائیوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے جب پیرا کارٹ کا استعمال کرنا ہے تو وہ آپ نے کم ماترہ میں استعمال کرنا ہے مطلب زیادہ اس میں دوائی نہیں ڈالنی وہ ایک لیٹر ہوتا ہے اور ایک لیٹر کی چار سے پانچ ٹینکیاں بنتی ہے اور جو گلیفو سیٹ ہے جو ایسا ایسا جڑی بوٹیوں کو مارتی ہے وہ جناب آپ نے کرنی ہے صرف دو ٹینکیاں اگر دو ٹینکیوں سے زیادہ کریں گے تو ریزلٹ بالکل ہی نہیں آئے گا وہ دو ٹینکیاں کرنی ہیں جتنے تک آپ جائیں گے جس کھال میں بھی جائیں گے جتنی وہ دوائی چلے اتنی استعمال کرنی ہے اس سے زیادہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ فائدہ نہیں ہوتا کافی کسان بھائی بعد میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو چار ٹینکیاں لگوا لی پانچ لگا گیا ہم یار پیرا کارٹ کی پانچ ٹینکیاں لگاتے ہیں یا چار تو اس کا تو ریزلٹ آ جاتا ہے گلیفوسٹ کا کیوں نہیں آیا تو میرے بھائی یہ جڑ تک ختم کرتی ہے تو اس کے لئے آپ نے دوائی کے استعمال زیادہ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا دوسرا میں آؤں گا پکے کھال کی طرف تو میرا بھائی پکا کھال کوئی خرچ نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے میں ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے چار انچ کی اینٹ ہوتی ہے چوڑائی اس کی چار انچ ہوتی ہے اس کی دیوار بنوالیں سائیڈ سے اس سائیڈ سے بھی چار انچ کی دیوار اس سائیڈ سے بھی چار انچ کی دیوار اسی اینٹ کی آپ دیکھ لیں تو چوڑائی کتنی ہوتی ہے جناب سوری اینٹ کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ ایک فٹ ہوتی ہے اور چوڑائی جو ہوتی ہے وہ جناب چار انچ ہوتی ہے تو آپ نے چار انچ کی دیواریں کھڑی کرنی ہے اوپر اور اس میں ایک فٹ کی اینٹ نیچے لگا دینی ہے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ مستری حضرات تو بہت زیادہ جانتے ہیں کہ لیول کس طرح رکھنا ہے آپ نے لیول اگر برقرار رکھا تو چار انچ کی ادھر دیوار چار انچ کی ادھر دیوار اور نیچے سے ایک فٹ کی اور ایک فٹ ہی آپ اوپر کر لیں یا زیادہ کریں تو ڈیڑھ فٹ کر لیں آپ کا پانی جناب نہیں رکے گا اور اس میں دوسری بات آپ کو خاص جڑی بوٹیاں تو ایک پرسنٹ ہی نہیں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے خال پکا ہوگا تو اس میں جڑی بوٹیاں کہاں سے آئیں گی اگر ایک آدھ سائیڈ سے ہو کر اگر آنے کی کوشش بھی کرے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں اس کا کوئی خرج نہیں اچھا اگلی مزے کی بات آپ دیکھیں کہ خال آپ نے بنوا لیا ہے سال میں ایک بار پھر ساری زندگی دوبارہ تو نہیں نا بنوانا آپ اس کی ٹوک جو ہے نا آسانی کے ساتھ کریں آپ اس میں جناب احتیاط کیا کریں اس میں مٹی جو سائیڈ پہ لگی ہوتی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں اگر آپ وہ مٹی کو ضائع ہونے دیں گے تو ہوگا کیا مٹی ایستہ ایستہ گرتی جائے گی اور انٹیں باہر آئیں گی تو وہ دیوار ٹوٹنے کا خدش ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ بنے بنائے خال بھی ملتے ہیں وہ پٹیاں ملتی ہیں جناب وہ آپ اپنے خال میں آ کے رکھوائیں ادھر سے بھی مٹی ڈال دیں ادھر بھی پر وہ نہری خال کے لئے ہوتے ہیں اگر نہر والے خالوں وہ بڑے خال ہوتے ہیں تو ان کے لئے آپ نے اگر موٹر کا پانی لگانا ہے تو آپ کے لئے چھوٹی خال ہی کافی رہتی ہے اگر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جو خال کھڑا ہوا ہے کم از کم ایک مرلے کا تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں نہ ہوتا بلکہ اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسے کنٹرول کیسے کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس یار کچھ نہ پوچھو یہ تو زلالت ہی بنی ہو یہ یہاں پہ تو بھائی گند سے بھی بچیں اور فائدہ بھی اٹھائیں دوسرے نمبر پر آپ وہ چھوٹے چولے ملتے ہیں تو وہ آپ اپنی کھیت میں لگوائیں جہاں پہ بھی ٹوک کرنی ہو وہاں سے آپ نے وہ پھٹو اٹھانا ہے گول طرح کا ہوتا ہے وہ اٹھا کے ہٹا دینا ہے پانی لگنا شروع ہو جائے گا جب آپ کا پانی مکمل ہو وہ آگے لگا دیں پانی بند تو اس میں کسی کا کام بھی بلکل ختم ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر پانی کا زیادہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ حالات جس طرح کہ نئی سے نئی ٹکنولوجی آگئی ہے اس میں اور بھی بہتری آئی ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایریگیشن کا جو کام ہے وہ اپنا کرواتے ہیں ٹریکٹر کے ذریعے بھی اور اس کے ذریعہ انہوں نے نوزلیں ڈالی ہوئی ہیں زمینوں میں جہاں پہ سبزیاں وغیرہ کاشت ہوتی ہیں کماندوں میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اپنا ٹربائنوں کے ساتھ پانی لگوائے جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ پانی کی ضرورت جس طرح کی ہو وہیں اسی طرح کی اپرچونٹیز بھی حاصل کی جاتی ہیں تو کسان بھائیوں کچھا کھاؤ زیادہ بہتر ہے یا پکا کھاؤ زیادہ بہتر ہے اس کی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اگر میری یہ اڈوائس آپ کو اچھی لگی ہے تو یقین جانے آپ اس پہ ایک بندہ بھی عمل کر لے تو میرے لئے یہ ویڈیو کافی رہے گی کیونکہ میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے حالات چر رہے ہوں اسی طرح کی آگائی کی جائے تاکہ اس سے کوئی ایک بندہ بھی فیدہ اٹھا لے میرے لئے یہ کافی ہے جناب تو کسان بھائیوں میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس میں کچھ کمی بیشی کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں بھی سیکھ رہا ہوں اس سے کافی کچھ سیکھا ہوا بھی ہے مگر کتابوں سے پڑھ کر آپ کو بتانا یا پریکٹیکل کرنا اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ آیا میں نے یہ چیزیں ابزرب کی میں نے یہ چیزیں سوچیں میں نے یہ چیزیں ان سے پوچھیں تب مجھے بھی پتا چلا کہ یار یہ نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ بجائے کہ میں اس کو سپری کی مشورہ دے کے چلا جاؤں بجائے کہ میں اس کو کہوں کہ یار تُو ایسا کر یہ چار سپری کی بوتلیں کروالے وہ بھی پیسے دکاندار بھی کمائے وہ فلاں بھی کمائے ایسا نہیں ہوتا ہے یار کیونکہ ہم ایک مقصد سے بنائے گئے ہیں یہ انسان اشرف المخلوقات کس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ اگر اے انسان تو اگر میرے حقوق ادا نہیں کرتا مثلا نماز روزہ روزہ حج زکاة ہم نہیں ادا کرتے نہیں کر پاتے تو اس کا عجر تو خداک دے گا خدا معاف کرنے والا ہے ہم توبہ کریں معافی مل جاتی ہے مگر جو حقوق و لپاد ہیں جو بندوں کے حقوق وہ اللہ تعالی نہیں معاف کرے گا وہ ہماری خود کی رسپانسپیلٹی بنتی ہے کہ ہم کس طرح کا بیہیوئر استعمال کریں کس بندے کے ساتھ ملتے ہیں اس کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہی چیز اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور میں وہی چیز اٹاپٹ کر کے یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پہ تاکہ جو بھی کسانوائی دیکھیں ان کو کم از کم ایک پرسنٹ تو فائدہ ہو کیونکہ میں اتنی محنت کرتا ہوں مختلف علاقوں میں جاتا ہوں وزٹ کرتا ہوں کھیتوں کے بارے میں میں نے کتابیں پڑھی ہیں فصلوں کے بارے میں میں نے چیزیں پڑھی ہیں مگر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ہم وہ چیزیں ساری لے کے چپ کر کے ہی بیٹھ جائیں میرے بھائی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگتی ہے اس میں کوئی کمی بیشی لگتی ہے تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کیونکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے خود ہی پڑھتے ہیں اور میں اس ویڈیو کے ذریعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو کو دل سے چاہتے ہیں دل سے دیکھتے ہیں تو کم از کم اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں اس سے بھی بہتر معلومات آپ کو فرام کر سکوں اب تک کے لئے اتنا ہی آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ